بسم اللہ الرحمن الرحیم مستدر کے حاکم کی ایک روایت زیر بحث ہے جس کا رقم دو سو تری سٹھ ہے یہ قاب بن اجرہ کی روایت ہے ہم نے اس روایت کو پڑھا اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قاب بن اجرہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں ایک دن ہم سب لوگ مسجد میں بیٹھے تھے ہمارے درمیان پانچ عرب کے لوگ تھے اور چار اجمی تھے سرخ چمڑے کے تقیئے لگے ہوئے تھے اور ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اسی دوران میں رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ہمیں متوجہ کیا اور اس کے بعد کچھ باتیں ارشاد کرمائیں یہ بالکل ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں کہیے ہی ہوں گی ہوزتا ہے کہ پانچ تس منٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گفتگو کی ہو یعنی ان میں جو چیزیں ان کو یاد رہ گئیں یا جو ان کے خیال میں دوسروں تک پہنچانے کی چیزیں تھیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں اس میں پہلی بات یہ کہی کہ میرے بعد ایسے حکمران بھی آئیں گے یعنی صرف صدی کو فاروق نہیں ہوں گے میرے بعد ایسے حکمران بھی آئیں گے جن کے حاشیہ بردار ان کو آمادہ کریں گے کہ وہ لوگوں پر ظلم بھی کریں ان سے جھوٹ بھی بولیں وہ چھوٹی باتیں پھیلائیں گے جھوٹے دعوے کریں گے اور جب انہیں قوت حاصل ہوگی تو بجائے اس کے کہ وہ عدل کے علمبردار بن کے لوگوں کے لیے سراپہ رحمت بن جائے وہ ان پر ظلم کریں گے یہاں دو باتیں بیان کی یعنی ان کا عمل کیا ہوگا وہ ریایہ کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے وہ عام لوگوں کو کیا دیں گے ظلم اور گفتگوے کیا ہوں گی سراپہ قذب یعنی جو خود بیان کر رہے ہوں گے اس کے بارے میں بھی انہیں معلوم ہوگا کہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ اپنے مقدمہ قائم کریں گے جھوٹ وہ اپنا نیریٹیب بنائیں گے جھوٹ وہ لوگوں کو متوجہ کریں گے جھوٹ وہ اپنے مخالفین پر تفسرہ کریں گے جھوٹ گویا جھوٹ ہی ان کے تمام اقدامات کی بنیاد ہوگی دو باتیں فرمائیں اور اس دوانے میں چونکہ حکمرانی آکے ممبر پر بیٹھتے تھے انہی کو جمعہ کا خطبہ دینا تھا انہی کو عدین کے خطبے دینے تھے انہی کو عج کا خطبہ دینا تھا یہی سنت قائم کی گئی تھی تو فرمایا کہ جب کبھی ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کریں گے آج کا الحمدرہ اس طرح کی جگہ پر بیٹھے گفتگو کر لیتے ہیں ہے وہی جب ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کریں گے تو کیا کریں گے یوتون البلحکمہ کیا اچتانش کیا فلسفہ کیا آلہ اقدار ان کا بیان ہوگا جیسے ہی ممبر سے زمین پر قدم رکھیں گے تو ایسے لگے گا کہ جو کچھ زبان سے کہہ رہے تھے کوئی چڑیا آئی اور اچک کر لے گئی یعنی اس میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا دیکھئے کیا الفاظ ہے فائزہ نزل اختلصت منہم اس پر رسول اللہ نے تفسرہ کیا وقلوبہم انتن من الجیف ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہے یعنی جس وقت قول اور فیل کا تضاد اس طرح پیدا ہو جائے اور خاص طور پر سیاسی لوگوں میں وہ زیر بیانس ہیں یعنی جنہوں نے تمہارا اقتدار سنبھالنا ہے ہر جگہ قول اور فیل کا تضاد ایک برائی ہے اور آخری درجہ کی برائی ہے وہ کسی عالم میں ہو وہ کسی دانشور میں ہو وہ کسی صحافی میں ہو لیکن یہاں رسالت ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متنبع کر رہے ہیں کہ حکمران تو باپ ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو اعتماد دے غلطیاں ہو سکتی ہیں کوتائیاں ہو سکتی ہیں لیکن جب ساری سیاست کا اور سیاست بازی کا محور جھوٹ بولنا اور عملاً ظلم کرنا بن جائے جھوٹے مقدمات قائم کرنا یہاں مقدمے کا لفظ عدالتی مقدمے کے لیے نہیں استعمال کیا میں نے بلکہ نیریٹیب بنانا جھوٹے بے بنیاد اور پھر لوگوں کو اپنے سہر میں مبتلا کر لینا نتیجہ ظلم ہر طرف ظلم ہر طرف زیادتی ہر طرف قانون کو پامال کرنے کہ دائیات جمہوریت جمہوریت کرتے ہوئے آنا اور فاشزم کا علمبردار بن کر رہ جانا جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو فرمایا کہ پھر دل یعنی چہرے ہو سکتا ہے بہت خوبصورت ہو اور ساری دنیا ان کی داد دیتی ہو لیکن دل مردار سے بھی زیادہ بجبودار ہو جاتے ہیں لوگوں کو متنبع کیا کہ آپ دائرہ کے اس طرح کہ حکمران آ جائیں گے اور حضور محسوس کر رہے تھے کہ اس طرح کے حکمران جب بھی آئیں گے تو وہ بارہ لوگوں کسی دھوکے اور فریب میں مبتلا کر کے ہی آئیں گے تو یہ جب آ جائیں گے تو پھر لوگ کیا کریں آگئے ہیں جب کوئی آ جاتا ہے تو اس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ تو کوئی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے حکمران ہوں اس طرح کے سیاسی لوگ ہوں اس طرح کے مقدمات بنانے والے ہوں تو عام لوگوں کو کیا کرنا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا جیسے کہ یہ روایت بیان کر رہی ہے کہ اس موقع پر ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اس موقع پر جو ان کے پاس جائے گا یعنی اب اس طرح کے حکمران آ گئے سیاسی لوگ آ گئے لیڈر آ گئے آدمی نے فیصلہ کیا کہ مجھے بھی کچھ اس میں اس بیتی گنگا میں ہاتھ دونے ہیں فرمایا جو ان کے پاس جائے گا اور ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور جس طرح کے بیانییں بنا رہے ہیں جو ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا اور جب وہ اقتدار میں آئیں گے ان کے مظالم میں ان کا مددگار ہوگا اس کا مجھ سے یہ حضور نے فرمایا اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں میں اس سے بھری ہوں یہ جتنی روایتیں بھی اس بات میں آ رہی ہیں ان کا مشترک مضمون یہ ہے کہ وہ کون کون سے موقع ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلان شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں فلان گروہ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں میں اس سے بھری ہوں یہی اسلوب ہے تو میں نے اس کی حقیقت واضح کی تھی کہ یہ جو ایمان مجھ سے میرے باطن میں تقاضی کرتے اس کی نفی ہے یعنی تم دنیا میں لوگوں کو بتاتے رہو کہ میں مسلمان ہوں اور صورتیں پڑھتے رہو لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ باطن کے لحاظ سے تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں اس سے بھری ہوں پھر اس کو یہاں سے اٹھایا کہ میرے ساتھ اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو جانتے ہو نتیجہ کیا نکلے گا قیامت کے دن وہ ہاؤس پر میرے پاس نہیں آنے پائے گا یعنی جب سب کو اپنی پیاس بجانے کے لیے جس جہاں جانے اور جس جگہ حاضر ہونے کی تمنا ہوگی اور سب کے لیے گویا پہلی جنت وہی ہوگی کہ جہاں پر محشر میں اللہ کا پیغمبر موجود ہے اور لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں فرمایا وہ ہاؤس پر میرے پاس نہیں آنے پائے گا استغفراللہ ہاؤس سے مراد کیا ہے میں نے لکھا ہے کہ یعنی ہاؤس کوسر جس پر لوگ محشر کی گرمی میں آ کر اپنی پیاس بجائیں گے اس کے ساکھی اپنی امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یعنی اس موقع پر رسول اللہ ہوں گے جو اپنے احتمام میں لوگوں کی پیاس بجا رہے ہوں گے جس طرح کے دوسری روایتوں میں بیان ہوا ہے فرمایا نہیں آنے پائے گا یہ پہلی محرومی ہے محشر میں اٹھتے ہی اس سے سابقہ پیش آئے گا اس کے برخلاف بیان فرمایا کہ جب اس طرح کے حکمران آ جائیں اور اس طرح کے سیاسی لوگ میدان میں ہوں اس کے برخلاف جو لوگ ان کے پاس نہیں جائیں گے یعنی وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اب یہ وہ موقع نہیں رہا کہ ہم کوئی سیاست بازی کا حصہ لیں ہم بس اپنی بات کریں گے ہم ان لوگوں کے نہ دست و بازو بن سکتے ہیں نہ ان کی پارٹیوں میں شریک ہو سکتے ہیں نہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں فرمایا وہ لوگ کے جو اس کے برخلاف ان کے پاس نہیں جائیں گے اور ان کے جھوٹ کو سچ نہیں کہیں گے اگر کسی وقت گواہی دینی پڑ جائے تو شائستگی سے ضروری نہیں کہ علم لے کے اٹھکڑے ہوں وہ کہہ دیں گے کہ نہیں یہ جھوٹی بات ہے ہم اس کو سچ نہیں کہہ سکتے ہیں اور ان کے مظالم میں ان کے مددگار نہیں ہوں یعنی وہ اقتدار میں آ کر اگر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ ادھر پیش کریں کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں ہماری تو ملازمت تھی ہمارے پاس تو یہ ذمہ داری تھی وہ ان کے مددگار نہیں ہوں گے فرمایا کہ اس طرح کی صورتحال میں میں اپنے ماننے والوں سے اس کے زیادہ کا تقاضی نہیں کرتا ہوں یعنی یہ نہیں کہ خروج کرنے کے لئے اٹھڑے ہو بس اتنا ہی کافی یعنی تمہیں کیا کرنا ہے ایک یہ کہ ان سے قطع تعلق کر لو ان سے الگ ہو جاؤ ان کا حصہ یا ان کا ساتھی بننے کی جسارت نہ کرو ان کے جھوٹ کو سچ نہ کہو اور ان کے مظالم میں ان کی مدد نہ کرو ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے الہدگی فرمایا وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں وہ انقریب میرے حوز پر میرے پاس پہنچیں گے بشارت دی اس پر میں نے جو آخری حاشیہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا مطالبہ اپنے ماننے والوں سے یہی ہے اس سے آگے یہی ہے جو بیان کر دی ہے اس سے آگے ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج یا ان کو تبدیل کرنے کی جد و جہد فرد کی ثبات دید پر ہے چاہے کریں چاہے نہ کریں دینی حدود میں خدا کے مقرر کردہ حدود کے اندر وہ اگر چاہے تو اس طرح کے کسی اقدام کا فیصلہ کر سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے ماننے والوں سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا مطالبہ اس طرح کے حکمرانوں کے مقابل میں بس اتنا ہی ہے واہ رو داوار